Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ehmad and today's video I am going to talk about structure of stomach. First year کی بیالی سے unit number 11 سے ہمارا fifth number lecture ہے. اگر آپ نے اسے پہلے lecture نہیں دیکھے وہ دیکھے پھر اس کی طرف آتے ہیں. ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. چلو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو stomach ہے یہ کون سا organ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں muscular organ ہے. muscular organ سے مراد یہ کہ یہ muscle سے بنا ہے. muscular organ ہے. اگر ہم اس کی بات کریں یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ یہ left side پہ موجود ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں left side جو ہے نا left side of the upper abdomen of the upper abdomen region upper abdomen abdomen region اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ for example اگر آپ یہاں پہ دیکھنے تھے ہمارے پاس چسٹ رہو دیں چسٹ کے نیچے یہاں پہ جو آپ کو reason آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ abdomen region ہے یہاں پہ upper یہاں پہ اور نیچے آپ کے پاس diaphragm موجود ہوتے ہیں تو یہ جو region ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم basically upper abdomen region کہتے ہیں اس کے اگر آپ shape دیکھیں تو shape اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اس کا جو shape ہے وہ ہے J shape یہ آپ کے پاس J shape ہوگا اگر آپ اس کی length دیکھیں تو length جو ہے نا اس کا یہ length کتنا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں average length کی اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے پاس 22 cm سے لے کر 30 cm کے لگ بگ ہوتا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں 12 inches ہوتا ہے 12 inches اس کا جو ہے وہ size ہوتا ہے اس کا جو width ہوتا ہے نا width تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کا جو width ہوتا ہے وہ ہے 14 سے لے کر 15 cm تک ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے 6 inches کے برابر ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے stomach کی جو ہے 4 regions ہوتے ہیں اس کی 4 regions ہوتے ہیں یعنی ہم آگر دیکھیں اس کی 4 regions ہوتے ہیں تو ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس caudic region ہوتا ہے caudic ہمارے پاس کیا ہوتا ہے caudic region جس کو ہم کہتے ہیں caudic region ہوتا ہے اور caudic region کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کونسا region ہوتا ہے ہمارے پاس دوسرا جو region ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس fundus آتا ہے فنڈس اور فنڈس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس بورڈی آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترڈ ون اس کالڈ بورڈی یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے بورڈی آتا ہے اور فورت نمبر ہمارے پاس آتا ہے فائلورس فائلورس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے فائلورس یہ ہم سارے جو پارٹ سے اس کو ہم ڈائیگرامیٹکلی دیکھیں سب سے پہلا کون سا ریجن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایسو فیگس ہوتا ہے اور ایسو فیگس سے ہمارے پاس تھوڑا سا ابرا ہوا ریجن ایس طرح یہ اگر ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو ہم یہاں سے ڈرو کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے پارس ہوتے ہیں سب سے پہلا یہ جو پورشن آپ کو نظر ہے اس کو ہم ایسو فیگس کہتے ہیں ایسو فیگس کہتے ہیں اور ایسو فیگس کا جو سب سے پہلا وال ہوتا ہے اس کا یہ ہمارے پاس یہ جو ریجن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کارڈیکس پنگٹر کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک کارڈیک اور اس کو کہتے سپنگٹر کارڈیک سپنگٹر کا کیا کام ہوتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کارڈیک سپنگٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب فوڈ یہاں پہ آ جاتا ہے سمک میں تو یہ بلوک کرتا ہے واپس فوڈ کو اسو فگس میں نہیں چھوڑتا ہے اور یہ جو ابرا ہوا ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس کون سا ریجن ہے یہ فنڈس ریجن ہے اس کو کہتے ہیں فنڈس فنڈس کاف دیفائن کا سینہ ایک ان ایکسپنڈن ریجن اور ابا ہو در ایک جگہ لے کا اس کا نام ہے کارڈیک سپنگٹر یا اوک کہتے ہیں آہ اوسو فیجل سپنگٹر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کون سا ریجن سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بوڈی کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بوڈی اور یہ جو ان ہونے والا ریجن ہے یہ والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں فائلورس یہ ہمارے پاس کیا ہے فائلورس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس فائلورس ہوتا ہے یہاں پہ بھی ایک انڈ ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائلورک 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 اس کو ہم کہتے ہیں اس ریجن کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ فائلورک فائلورک ریجن کہتے ہیں یا فائلورک سپنگٹر اس کو کہتے ہیں فائلورک سپنگٹر جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں سے پھر ایک اور اوپننگ ہوتی ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اوپننگ ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پster ہی کیا ہے فائلورک فائلورک اوریفیس ہیں اوریفیس اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیوڈنم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوڈی نم یہ ڈیوڈنم کیا ہے یہ سمال انڈسٹائن کا فرس پارٹ ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس میں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرویچر ہے بٹ ایسے کرویچر کو ہم کیا نام رکھیں گی یہ ہمارے پاس لسر کرویچر ہے اس کو کہتے ہیں لسر لسر کرویچر ہے کرویچر کہتے ہیں کرویچر کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو گریٹر کرویچر کہتے ہیں گریٹر کرویچر کہتے ہیں کرویچر اور ان میں سے بھی مسلس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ مسلس ہوتے ہیں یہاں سے اگر میں ڈونیٹ کروں گا یہاں سے یہ ہمارے پاس مسلس ہوتے ہیں اگر ہم یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو لاغنی چیونل لیئر کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is called لاغنی چیونل اس کو ہم کیا کہتے ہیں لاغنی چیونل لیئر کہتے ہیں لیئر یا اس کو مسلل کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس لیئر ہے اس کو ہم آوٹر کہتے ہیں آوٹر آوٹر کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوسرا ملے گا جو ہم یہاں سے اس کو ڈونیٹ کریں گے یہ جو آپ کو ملے گا یہ والا ریجن اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سا ریجن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر سرکولر اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر لیئر کہتے ہیں یا اس کو ہم میڈل لیئر کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سا ہے اس کو میڈل لیئر کہتے ہیں میڈل لیئر کہتے ہیں یہ ہمارے پاس گیا ہے میڈل لیئر یا اس کو ہم سمپلی میڈل لیئر یا اس کو ہم م Burns ہوتا ہے جو بلوک کرتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو Ablique کہتے ہیں یہ Ablique layer ہے اس کو آم Simple Inner layer بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے Inner layer بھی ہے اور اگر ان تینوں کو ملا گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ تین جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں تری یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں تری کیا ہیں یہ ہمارے پاس تری layer یا اس کو کیا ہم کہتے ہیں تری layer three layers of stomach ہمارے پاس Stomach muscles کہتے ہیں stomach muscles جو ہے نا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس muscle ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جو اس کے کیا ہوتے gastric folded ہوتے ہیں جس کو ہم gastric glands وغیرہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دسکس سکتے ہیں اس کی function according to books ہم پڑھنیں گے صاحب صاحب کو جو ہے نا یہ ہمارے پاس کون سا ہو گیا اس کو ہم gastric fold کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں gastric gastric folds کہتے ہیں f o l d s folds کہتے ہیں تو یہ ہمارا stomach کا structure میں سے four portion ہے پہلا portion region یہ جو آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں cardic region cardic region سے foods as a figure سے آنگا اس wall سے پاس ہو جائیں گا اور سمک میں آ جاتا ہے یہ پہلا یہ ابراہ ہو ریجن اس کو fundus کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس کون سا یہ body ہے body سب سے largest ہوتی ہے اور یہ center area ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ یہ جو end ہوتا ہے اس end کو philoris کہتے ہیں یہ philoris کیا کہتے ہیں small intestine کے ساتھ connect ہوتے ہیں with the health of ring with the health of wall just call philoris printer یہ wall کیا کہتے ہیں یہ food کو واپس آنے سے گاگرس رمک تو واپس food آتے اس کو کیا کہتے ہیں prevent کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ڈیوٹرم سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ opening ہوتا ہے یہاں سے food جو ہے نا وہ ڈیوٹرم میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم guess reduce کو ڈیٹیٹرم